تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے یہ ہمارا ملک ہے یہاں پھر بائیس کرو لوگ فیصلے کریں گے یہاں پھر فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے یہاں پھر کسی کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے بند کر دو یہ بند کمروں میں فیصلے کرنے والے بند کر دو یہ خود کو زمین پہ خدا سمجھتے والے ارے کیا بات کرتے ہیں آپ مراد صاحب یہ ان کے باپ کا ملک ہے کس میں جرت ہوئی ہے ستر سال میں ان سے سوال پوچھ سکے انیس سو اکتر میں شیخ مجیب الرحمان جو ایک سو ساٹھ نشستیں جیت چکا تھا بند کمروں کے فیصلوں میں اس کے اوپر ریڈ لائن لگا دی گئی اور صرف اسی سیٹیں جیتنے والے بھٹو کو وزیر آزم بنانے کی زد میں اس ملک کو دو لخت کر دیا گیا دنیا نے دیکھا وہ دردناک منظر جب پاکستان کا پرچم لہراتا ہوا بنگالیوں کے قدموں پہ بگرا اور پھر بنگالیوں کا پرچم ہوا میں بلند ہوا کس میں جرت ہوئی ہے یہ سوال پوچھنے کے ان سے ارے بند کمروں کے فیصلے ہی تو ہیں آج ستر سال گزر چکے ہیں اس ملک میں آج بھی ہم دس ارب کی بھیق ماننے دنیا کے سامنے موٹھڑاتے پھر رہے ہیں ہمارے پڑوس میں ایک شک ایک سو پچاس ارب ڈالر کا مالک بن چکا ہوا ہے جبکہ ہم بائیس کروڑ کے لیے دس ارب ڈالر کی بھیق لاتے ہوئے لوگوں کو اسے سفارتی کامیابی کہتے ہیں یہ بند کمروں کے فیصلے ہی تو تھے جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے یہ ان کے باپ کا ملک تھا یہ دھراؤنوں جوانوں میں سناتا ہوں تو میں انیس سو چھامنے کا وہ واقعہ جب دو بہنوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارے خاندان کے ہمارے شوہر ہمارے بھائیوں کے نو افراد کے قاتل میجر ارشد جمیل کی سزائے موت کو روکا گیا تو ہم عدالت کے سامنے خود کو آگ لگا دیں گے جج صاحب کے کان پہ چون تک نہیں ریکھ رہیں گی جشٹر صاحب سپریم کورٹ نے سزائے موت کو روکا اور پھر پاکستان کی غزہ نے وہ دردناک منظر دیکھا جب دو بہنوں نے خود کو آگ لگائی چلس کے مر گئی اس آگ میں اور ان کے جسموں سے اٹھتا ہوا دھوہ عدالت کے اندر جا کے کمرے میں جج کے موں پہ چپیلے مار رہا تھا کہ خدا نے تمہیں اس ملک میں سب سے معزز اور عزتدار اور سب سے طاقتوار عوضہ دیا ہے پھر کس کے بوٹ کی طاقت کے نیچے لیٹے ہوئے اس کے موں کو دیکھ کر کے تم فیصلے کرتے ہو اس ملک میں ارے اپنے خاندان کے نو مقتولوں کو انساء دینے کے لیے دو جوان بہنوں کو خود کو آگ لگانی پڑی کس میں جرہ تین سے سوال پچھنے کی وہ میجر ارچر جمیل جس نے بوجی دستے کے ساتھ مائی جندوں کی زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے اس کے نو افراد کو گھر سے اٹھا کے دریائے سنٹے کنارے پہ لے جا کر کے گونیا ماری اور اگلے دن جی اچ کیوں سے یہ بیان جاری ہوا کہ راہ کے دشتگردوں کو مارت گیا کیا ہے وزیر اعظم ورادنی چیف نے جونٹ کو جا کر کے انام دیئے یہ تو بعد میں سہاکیوں کی تحقیقات سے پتا چلا کہ میجر ارچر جمیل وہ دیرے کے ساتھ مل کے مائی جندوں کی زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے اس کے گھر کے افراد کو اخوا کر کے لے کے جا کے قتل کرتا ہے ارے کون ہے اس ملک میں ان سے سوال پوچھنے والا آج اسی ہزار لوگ مروا دیئے دشتگردی میں ڈرون حملوں میں بھم دماغوں میں گولیوں میں کس نے پوچھا آج تا کن سے سوال آج جس قبرستان میں جائیں آپ وہاں پہ پچاس قبروں کی اوپر پاکستان کا جھنڈا لے راتا ہوا آپ کو نظر آئے گا بڑھ رہے ہیں فوجی روز دشتگردی میں آج تک یہ کہ اس زمین پہ ہم نے قبضہ نہیں کیا کسی ملک میں جا کے بباری نہیں کی کسی کے تاتھالے دے جنگ میں نہیں ہے آہم پھر بھی ہمارے لوگ دشتگردی میں مار رہے ہیں کس میں جورت ہے سوال پوچھنے کی ان سے یہ بن کمروں کے فیصلے ہیں جو انسانی جنوں کا سودا کرتے ہیں جو زمیروں کا سودا کرتے ہیں جو ہمارے پیسوں کا سودا کرتے ہیں ارے ہمارے جسموں سے ہڈگوں سے گوش تک نوچ کر کھا چکے ہیں جو ان کو ہمارے پر مسلک کر دیا گیا ہے جن کی کرپشن کی داستانے کندھار سے واشنگٹن تک پھیلی ہوئی ہے جو لوٹ کے کھا گئے ہیں اس ملک میں جن کے نوکروں کے اکاونٹوں سے اربو روپیا ملتا ہے جن کے غلاموں کے اکاونٹ سے اربو روپیا ملتا ہے ایون فیل میں خربوں کی یادات کے مالک 1.8 ملین کا مالک وہ زرداری اور اس کا لونڈا 1.6 ملین کا مالک یہ نواز شریف اور اس کی لونڈیا ہماری اوپر مسلک کیے گئے عوام کا ہر کشمن چینوں سے نکال کیا عدالتوں سے نکال کیا عوام کی اوپر امپران بنا دیا گیا ہے کس کے بیسلے ہیں یہ کون جا سکتا ہے ان کے خلاف آج 22 کروڑ عوام اگر عمران خان کو محسن سمجھتی ہے اگر انہیں لگتا ہے کہ یہ شخص ہمیں بھوک سے نکال سکتا ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ شخص ہمیں غربت سے نکال سکتا ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ شخص ہمیں بیندر اقوانی دنیا میں عزت دلا سکتا ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ شخص ہمیں غلامی سے آزاد کروا سکتا ہے تو کرنے دو عوام کو اپنی مرضی کا فیصلہ مک کرو ہمارے اوپر مسلط اپنے فیصلوں کو بات کرتے ہو ہماری حجوں سے گوشت تک نوچ کے لے جا چکے اور ٹک کے پیچھے ہماتے کے لیے لائنوں میں مر رہے ہیں یہ بن کمروں کے فیصلے تھے جن کے باپ کا ملتا جو ان کے فیصلوں کے خلاف کوئی کھڑا نہ ہو سکا تو آج ہمیں ظالت رہے ہیں جو جرت آج مراد سعید کر رہا ہے وہ جرت اس ملک کے بیس کروڑ عوام کو کرنے پڑے گی سوال پوچھنا پڑے گا اپنے حق کے لیے کڑا ہونا پڑے گا آزادی ایسے پلیٹ میں رکھ کر کے نہیں ملتی ڈر کو چھوڑو خوف کو چھوڑو میرے سے زیادہ محبت وطن کون ہے مجھ سے زیادہ اپنی کوچ سے محبت کرنے والا کون ہے ارے کفن میں لپدی لاش چپ گھر پہ آتی ہے دوازو باتے ہوئے یہ کہتا ہوں میرے فخر ہے ہمارا بیٹا چھوڑا بطن پہ ہونا چاہیے فخر لیکن یہ سوال پوچھا کرو کس نے ہمارے بیٹے کو مارا کس جنگ میں ہمارا بیٹا چھوڑا کہاں ہے ہمارے بیٹے کو مارنے والا کب ہتن ہوگی یہ دشت کردی کب بند ہوں گے ہمارے بیٹے مرنے یہ سوال پوچھنے کی جورت پیدا کرو اپنے اوپر بند کمروں کے فیصلوں نے آج ملک کو اس حال میں لا دیا کہ اس ملک کا جج رسپیکٹڈ جج اس کو رب نے وہ عوضہ دیا ہے یہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سوال تم سے پوچھا جائے گا جج سائبان کس کی خونوں کے اوپر رسلے کرتے ہو تم اس ملک کے اندر اگر اس ملک کے نظام کو بدلنا چاہتے ہو اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کو بدلنا چاہتے ہو تو کھڑے ہو کر کے سوال بند کمروں میں کیے گئے فیصلوں کو مسترد کرو اپنے فیصلے خود کرو اس ملک کے اندر